بھئی کہ سوال ہے کہ تحجد پڑھنے کے لیے کیا سوانا ضروری ہے کیا بغیر سونے کے تحجد پڑھی جا سکتی ہے مختلف نام ہیں نماز ایک ہے صلاة اللیل ہو صلاة التحجد ہو یا صلاة التراویح ہو یہ سب تینوں ایک ہی نام کے مختلف نمازیں ہیں تراویح رمضان میں ہو جاتی ہیں اور صلاة اللیل پورے سال میں ہیں اور تحجد اگر کوئی شخص سو کے اٹھتا ہے پھر تحجد اس کو نام دیا جاتا ہے اگر آپ تحجد کی نماز پڑھتے ہیں بغیر سوتے ہوئے سوتے ہیں پڑھ لیتے ہیں تب بھی یہ تحجد بھی ہے اور لیل بھی ہے لیکن لفظی فرق ہے اگر سو کے اٹھ کے کوئی پڑھتے تو تحجد کہا جاتا ہے اگر بغیر سوتے پڑھتے تو صلاة اللیل ہوتی ہے اور بعض علماء کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے تحجد الرلیل ایک یہ چاہے سوئے یا نہ سوئے یہ لفظی فرق ہے اختلاف ہے حقیقتاً کوئی اختلاف نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم تحجد کی نماز اور صلاة اللیل کے خاص احتمام کریں